اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر براد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ حضور خواجہ غریب نباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ہندوستان حضرات آنے والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہوگا جس مہینے میں حضور خواجہ غریب نباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص منایا جاتا ہے حضرات میں نے سوچا کہ یوں تو آپ فردن فردن بہت ساری تقریریں حضور خواجہ غریب نباس کے تعلق سے اور آپ کی کرامتیں آپ کے حالات زندگی سنتے رہتے ہیں لیکن میں نے اپنا مزاج یہ بنایا کہ میں شروع سے لے کر کے کہ حضور خواجہ غریب نباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کہا ہوئی آپ کا نام کیا تھا آپ کے علقابات کیا تھے اور حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی رشتے میں حضور غوثی آزم کے حضور خواجہ غریب نباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا لگتے تھے اور حضور خواجہ غریب نباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نصب ماں کی طرف سے حسنی سید باپ کی طرف سے حسینی سید کس طرح سے یہ حضرت علی تک پہنچتا ہے اور آپ کے سلسلے کو چشتی کیوں کہا جاتا ہے آپ حضور خواجہ غوثمان حارونی کی خدمت میں کیسے پہنچے پھر آپ ہندوستان کیسے آئے آپ کی کرامتیں وصال سے پہلے اور وصال کے بعد مطلب یہ بہت ساری باتیں میں آپ کو الگ الگ کر کے بتاؤں گا چھوٹی ویڈیو بھی رہیں گی اور بڑی ویڈیو بھی رہیں گی میرے اسٹڈی کے اعتبار سے جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے میں شروع سے لے کر کے حضور خواجہ غریب نباس کے حالات زندگی اور آپ کے آخر تک کے حالات زندگی بتاؤں گا کہ جواب کا اجمیر معلہ کی دھرتی پر وصال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں بھی جو کرامتیں ظاہر ہوئیں میں وہاں تک آپ کو لے کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی روزانہ ایک یا دو ویڈیو میری حضور خواجہ غریب نباس کے تعلق سے آئے گی آپ حضرات خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اور یہ ساری ویڈیو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد سلے بس کے ساتھ آئیں گی کہ ایک ویڈیو کا کنکشن دوسری ویڈیو سے رہے گا مجھے امید ہے کہ حضور خواجہ غریب نباس کے دیوانیں ضرور من ساری ویڈیو کو سن کر کے حضور خواجہ غریب نباس کے تعلق سے پوری معلومات حاصل کر لیں گے تو آئیے ہم آج سے بات شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ تو آج کی ویڈیو اوڈیو کی ہے انشاءاللہ تعالی زیادہ تر ویڈیو میں ہی بناوں گا میں خود سامنے آؤں گا آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں یہ داگ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے یہ داگ کہاں تک رنج سہے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نباس تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تو زمین والوں پہ اللہ کا سایا خواجہ ہند میں آپ ہیں سوغات رسول عربی ہر طرف عبر کرم آپ کا چھایا خواجہ حضرات یہ ایک حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے دور ہونا حقیقت میں اسلام سے دور ہونا ہے قرآن و سنت سے یہ بات ظاہر ہے کہ اسلام اللہ تعالی کا پسندیدہ دین اور آخری مذہب ہے اور قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے پیغمبر عظم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی و رسول ہیں اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک کے جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے یعنی کہ آقے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام اور رسول آنے عظام تشریف لائے ایک نبی کے یا ایک رسول کے دنیا سے جانے کے بعد یا جانے سے پہلے پہلے دوسرا نبی تشریف لاتا رہا اور اس دین کو آگے بڑھاتا رہا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا تو اسلام کی تبلیغ کا کام کیسے آگے بڑھے گا تو آقے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں یعنی کہ ہدایت کا جو فریضہ پہلے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام انجام دیتے رہے اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے یعنی کہ مجھ سے پہلے ایک نبی کے جانے کے بعد یہ جانے سے پہلے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے میرے بعد میری امت کے علماء یہ کام انجام دیں گے یعنی کہ میرے دین کو آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں گے ہدایت کا فریضہ پہلے کے انبیاء اکرام انجام دیتے تھے اور اب یہ ہدایت کا فریضہ میری امت کے علماء انجام دیں گے اب ان علماء دین میں ان علماء دین میں جو متقی اور پرہزگار لوگ ہوتے ہیں صالح ہوتے ہیں انہی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے ایک بات اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ کوئی بھی انسان بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا ولی بننے کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے چاہیں تو اس نے ظاہری طور پر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہو یا کسی اللہ والے نے اپنی نگاہی ولایت سے اس کو پلا دیا ہو اور اس کو عالم بنا دیا ہو اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ حرام و حلال جائز و ناجائز کا فرق نہیں سمجھ سکتا ہے تو ولی بننے کے لیے علم دین کا ہونا یہ ضروری ہے تاریخ شاہد ہے ہشتری گواہ ہے کہ اسلام بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت کبھی نہیں رہا بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو نقصان پہنچایا یعنی کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسلام کے فیلانے میں کسی بادشاہ کا ہاتھ رہا ہو کسی امیر آدمی کا ہاتھ رہا ہو کسی دولت مند نے اسلام کو بڑھانے میں اسلام کو آگے لے جانے میں اپنا سہیوک دیا ہو نہیں یہ تاریخ گواہ ہے اسلام کسی بادشاہ امیر یا کسی دولت مند کا احسان مند نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ کی زمین تقویٰ و تحارت اور نیکی سے آباد ہوئی اور اسلام خوفولا اور خوفلا تو بادشاہ اور امیروں کے ذریعے نہیں بلکہ ان پاک اور نیک لوگوں کے ذریعے عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اسلام خوفلا خوفلا تو کسی بادشاہ یا کسی امیر کے ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ والوں کے ذریعے سے اسلام بہت زیادہ فیلا ہے اللہ کے یہ ولی دنیا کے جس کھتے میں گئے دنیا کے جس گوشے میں گئے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر کے گئے ان کا وجود مسعود مجسم اسلام تھا ان کا کردار و اخلاق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کا صاف و شفاف آئینہ تھا یعنی اللہ والوں کی پاک اور نیک صحبت کی خوشبو سے علاقے کے علاقے شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں کے کفر کے اندھیروں سے نکل کر کے اسلام کی روشنی میں آتے رہے اور وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے رہے اللہ کے ولی جس راستے سے گزر گئے اسلام کی خوبیوں سے آگاہی دیتے گئے اور ایمان کے نور سے اندھے قلوب کو منور و مجلہ کرتے گئے انہی اللہ والوں نے اپنی علم و عمل اخلاق و کردار اور روحانی کملات و کرامات کے ذریعے کفر و شرک اور وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا جس کے سبب سے گاؤں کا گاؤں قصوے کا قصوہ شہر کا شہر ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں عبدی پناہ حاصل کرتا گیا اینی پاک باس باکرامت اور باکمال ارباب روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ عطا رسول سلطان الہند خواجہ موین الدین حسن چشتی بندہ نواز کرم نواز حضور غریب نواز سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا نام نامی اسم گرامی سب سے روشن و منور ہے آپ کی خدمات سب سے زیادہ نمائی اور تابناک ہیں ہمارے پیارے خواجہ کی رحمت و برکت والی ذات پاک نے ہندوستان کے اندر کفر و شرک کے اندھیرے ماحول میں اسلام و ایمان اور یقین کا چلاک جلایا اور حق و صداقت کا دیپ روشن کیا آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرہ تھا روشنی گھرگر فیلی آپ ہی کے آنے سے ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے تقویٰ و طہارت روحانیت و ولایت کے پاکیزہ کردار و عمل اور موائز حسنہ کی برکت و تاثیر سے ایک عالم فیضیاب ہوا کافر مسلمان ہوئے چور عبدال ہوئے گناہگار و خطاکار نیک و کار اور سوالے اور متقی پرہزگار ہوئے اس طرح تقریباً نوے لاکھ لوگوں نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے آپ کے ہاتھ پر نوے لاکھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑا اور ایمان و یقین کی عبدی نعمت حق و صداقت کی سرمدی دولت سے سرفراز ہوئے حضرات حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اب حالات زندگی کے آپ کی پیدائش کہاں ہوتی ہے کب ہوتی ہے اور آپ کی والدہ حسینی حسنی سید تھی اور آپ کے والد آپ کی والدہ حسنی سید ہیں اور آپ کے والد حسینی سید ہیں آپ نجیب الطرفین سید ہیں یہ ساری بات ہیں آپ کے سلسلے کو چشتی کیوں کہا جاتا ایک کے بعد ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں روزانہ آپ کی خدمت میں بھیجتا رہوں گا آپ ویڈیو کو خود بھی سنیں دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حضور خواجہ غریب نواز کے حالات زندگی کے پورے واقعات ایک کے بعد ایک آپ کو بھی سننے ملیں اور آپ کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی سننے کے لیے مل جائیں قرندر لاہوری شائر مشرق علم اقبال نے کہا تھا نہ کتابوں سے نہ کولچ کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ